اللہ الرحمن الرحیم آج کل بہت سارے حضرات جو ہیں ان کو جسم کے بیرونی حصہ میں یا جسم کے اندرونی حصے میں درد ہوتا ہے اور اس درد کی وجہ سے وہ بڑا لاچار ہو جاتے ہیں جبکہ ہم نے قرآن مجید سے مو پھیرا ہوا ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُمْ وَرَحْمَتُ لِّلْمُومِنِينَ ہم نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے ففا بھی بنایا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی بنایا ہے تو جب بھی جسم کے بیرونی حصے یا جسم کے اندرونی حصے میں درد ہو تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھے یارہ مرتبہ دروشری پڑھ گئے اور پھر اس کے بعد یارہ مرتبہ صورت تاریخ جو تیسویں بارے میں ہے اس کی آخری آجات پڑھی جائے گی اِنَّا هُمْ يَقِيدُونَ قَيْدًا وَاَقِيدُ قَيْدًا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَائِدًا اور پھر یارہ مرتبہ دروشری پڑھا جائے گا ایسا کرتے ہوئے انشاءاللہ قرآن کے نور سے جسم کا درد دور ہو جائے گا موسیقی